بسم اللہ الرحمن الرحیم مولی کا سارن مولی کا سارن کس طرح اور کس طریقے سے بنے گا یہ جانے کے لئے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس ویڈیو کوئی فارسکپ مات کریں تو چلتے ہیں ویڈیو کے جانے جب میں مولی دوکر لی ہے اس کو میں نے اچھی طرح ان کے چھلکے اتار کر دھوکے کاٹ لیا ہے پیاس دو عدد ٹماٹر تین عدد سبز مرچ بارہ عدد ادری لیسن کا پیس دو کھانے کا چمچ اور اس میں میں نے ایک چاہ کا چمچ نمک بھی شامل کیا ہے لان مچ پاوڈر تین کھانے کا چمچ دھنیا پاوڈر ایک کھانے کا چمچ حلدی پاوڈر ایک کھانے کا چمچ کوروہ مسالہ ایک کھانے کا چمچ اب میں نے مولیوں کو بوائل کر لیا ہے اب سب سے پہلے پتی لیں میں نے ایک کپ آل شامل کیا ہے اب میں پیاس شامل کروں گی اور پیاس کو فرائے کروں گی پیاس فرائے ہو چکے ہیں اب میں ٹماٹر شامل کروں گی اب میں ایدری لیسن کا پیس شامل کروں گی اب میں تمام مسالوں کو مکس کر کے پانی میں گھوڑکی شامل کروں گی مسالہ بھون چکا ہے اب میں نے مولیوں شامل کر دی ہیں ان کو جی طرح مکس کرنا ہے مسالہ بھون چکا تھا پھر میں نے مولییں شامل کی ہیں اب میں سب سے پیس شامل کروں گی اب میں سفی زیرے سے گانش کروں گی اب ہمارا مولی کا سانم تیار ہو گیا ہے اب میں اسے پیٹ میں سرف کر کے آپ کو کھاؤں گی ماشاءاللہ سے ہمارا مولی کا سانم تیار ہو گیا ہے اس ریسیبی کو ضرور ٹرائے کریں اپنی رائے کا اظہار کو ان باکسیں ضرور دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور آخر میں جب ویڈیو سانس کو ضرور دیکھیں آپ کو بہت پسند آئیں گی مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ مہربا وہ کون ہے کیا اچھی شان ہے اس کے سب نیشان ہے اللہ ہم اللہ